مجھوکین مکہ آپ علیہ السلام کو عذیت دینے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتے اور الٹے سیدھے مطالبہ کرتے رہتے تھے آپ علیہ السلام ان کے ہر وار کو ناکام بناتے اور ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیتے کہ کسی طرح یہ توحید کی دعوت قبول کر لیں حجرت سے پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ کفار کے سرداروں کا ایک ٹولا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا کہ آپ ہمیں اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں تو ہم آپ پر ایمال لے آئیں گے ابھی سروری کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جواب بھی نہ دے پائے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ اے محمد آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس وقت یہ لوگ چلے جائیں اور دوبارہ فلان رات کو آ جائیں تو اس رات کو وہ ایسی نشانی دیکھیں گے جسے دیکھ کر انہیں آپ کی سچائی کا قائل ہونا ہی پڑے گا چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہی بات فرما دی اس روز وہ سب واپس چلے گئے لیکن مقررہ کردہ رات وہ سب پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سابقہ مطالبہ دھورایا اس رات آپ علیہ السلام منہ میں تشریف فرما تھے کمری مہینے کی چودویں شب تھی چاندنی رات کا مکمل چاند پورے آب و تاب کے ساتھ آسمان کائنات پر نمودار ہوا حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیئے یہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منہ کے میدان میں موجود تھے آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ لوگوں گوار ہو اور چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر پہاڑ کی دوسری طرف چلا گیا اتنے عظیم و شان موجزے کے ظہور کے بعد بھی کفارِ قریش نے اس پر یقین نہیں کیا اور اسے جادو قرار دیتے ہوئے اپنے احراز کی روش برقرار رکھی ان کی اس ہٹ دھرمی پر اس سورہ مبارکہ میں انہیں ملامت کی گئی ہے کلام کی شروع میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں نہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں نہ آنکھوں سے سری نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں بلکہ نشانیاں دیکھ کر مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی جادو کا کرشمہ ہے جس کی مدد سے ہماری نظر بند کر دی یہ جادو ہم پر تو چل گیا لیکن دنیا پر نہیں باہر سے لوگوں کو آنے دو ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں کفارِ مکہ نے جب باہر سے آنے والے مسافروں سے اس بات کی تحقیق کی تو سب کا کہنا تھا کہ ہاں ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ایک دوسرے سے دور جاتے اور پھر آپس میں ملتے ہوئے دیکھا ہے اتنی زیادہ شہادتوں کے باوجود وہ اپنی زد پر قائم رہے اور اس کھلے موجزے کو جادو سے تشبیح دیتے رہے سورہ کمر کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے موجزہ شق کمر کو قرب قیامت کی نشانی بتا کر کی ہے حضرتِ انسور حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دنیا میں آنا اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں مکہ مکرمہ میں باہر سے آنے والے مسافروں کی شہادت اور تصدیق کے باوجود ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو اپنے شبے کا اظہار تو کرتا رہا لیکن آج تک کسی عقلی دلیل سے شق کمر کا محال اور ناممکن ہونا ثابت نہ کر سکا ایک شبہ یہ بھی کیا جاتا رہا کہ اگر ایسا عظیم و شان واقعہ پیش آیا ہوتا تو پوری دنیا کی تاریخ میں اس کا ذکر ہوتا مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ مکہ موزمہ میں رات کے وقت پیش آیا اس وقت بہت سے ممالک میں دن ہوگا وہاں اس واقعے کی نمائیہ اور ظاہر ہونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا اور بعض ممالک میں نصف شب اور آخری شب میں ہوگا جس وقت عام دنیا سوتی ہے اور جاگنے والے بیٹھو ہر وقت چاند کو نہیں تکتے رہتے زمین پر پھیلی چانگنی میں اس کے دو ٹکڑے ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جس کی وجہ سے کسی کی توجہ اس طرف چاہتی پھر یہ تھوڑی سی دیر کا قصہ ہے روز مرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک میں چاند گرھن ہوتا ہے لیکن پہلے سے ہی اس کی اطلاع ہونے کی باوجود ہزاروں لاکھوں افراد اس سے بلکل بے خبر رہتے ہیں اور انہیں کچھ پتا ہی نہیں چلتا تو کیا اس کی یہ دلیل بنائی جا سکتی ہے کہ چاند گرھن ہوا ہی نہیں اس لیے دنیا کی عام تاریخوں میں مذکور نہ ہونے کی وجہ سے اس واقعے کی تقریب ہرگز نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ ہندوستان کے مشہور مستند تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ہندوستان میں مہاراجہ مالابار نے یہ واقعہ بچش میں خود دیکھا اور اسے اپنے روز نامچے میں لکھوایا اور یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بنا تاریخ فرشتہ کے مصنف ملنا محمد قاسم تحریر کرتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری کے شروع میں کچھ عرب تاجر سمندر کے راستے کشتی پر سری لنکا جا رہے تھے کہ راستے میں شدید توفان کی وجہ سے راستہ بھول کر جزائر مالابار جا پہنچے اس زمانے میں وہاں کا حاکم سامری نام کا ایک شخص تھا اسے اپنے علاقے میں مسلمانوں کے آنے کا علم ہوا سامری نے مسلمانوں کے متعلق یہودی اور عیسائی سیاہوں اور تاجروں سے سن رکھا تھا چنانچہ اس نے انہیں بلا کر اور اسلام کے متعلق جاننے کی خواہش ظاہر کی مسلمانوں نے پہلے اسلامی تعلیمات اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تفصیلا بتایا ساتھ ہی آپ علیہ السلام کے موجزات کا بھی ذکر کیا دورانے گفتگو واقعہ شک کمر کا بھی ذکر آیا جسے سن کر بادشاہ نے کہا کہ ذرا ٹھہرو ہم تمہاری صداقت کا ابھی امتحان لیتے ہیں ہماری بادشاہت کا یہ دستور ہے کہ دنیا میں جو بھی اہم واقعہ پیش آتا ہے ہم اسے تحریر کروا کر شاہی خزانے میں محفوظ کروا دیتے ہیں چنانچہ اس نے فوری طور پر اس سال کا پرانا ریجسٹر طلب کروایا اس کے مساحب ورک گردانی میں مصروف ہو گئے جس تاریخ کو شک کمر ہوا تھا وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ریجسٹر میں ترج تھا چنانچہ سامری مسلمان ہو گیا اور اپنا تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ عرب چلا گیا روایت میں ہے کہ مالابار کا راجہ چیرمان پیرومل ایک رات کسی پریشانی کی بنا پر اپنے محل کے چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ چودوین کا پورا چاند دو ٹکڑوں میں بٹھ کر ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد آپس میں مل گئے راجہ بڑا حیران ہوا اس نے اس کا سبب معلوم کرنے کے لیے اپنی حکومت کے لوگوں کو دوڑایا چنانچہ اسے معلوم ہوا کہ ملک عرب میں مسلمانوں کے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے راجہ اس واقعے کا چشمدید گواہ تھا وہ اس عجیب و غریب واقعے کی مزید خوج لگانے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور پھر جب آپ علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اس نے آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور اپنا نام تاج الدین رکھ دیا انتقال سے پہلے اس نے اپنے جانشین کو ایک خط تحریر کیا جس میں لکھا گیا کہ حضرت مالک بن دینار سے کیرلا میں ایک مسجد تعمیر کروا یہ مسجد چیرامان جامع مسجد کے نام سے مشہور ہے جسے بری صغیر کی پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے حضرت مالک بن دینار پہلے تابعی ہیں جو تبلیغ دین کے لیے ہندوستان کے شہر کیرلا پہنچے اللہ تعالی ہمیں اس واقعے کی برکات سے مستفید فرمائے قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین